ان دونوں ڈاکیمنٹس کو یا ان دونوں لیجسلیشن کو پاس کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا گیا تھا بڑے فخر سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس ماہ کی لے دے کے بعد اٹھاروی ترمیم پاس ہوئی تھی ساڑھے تین سو گھنٹے سے زائد کی ڈیبیٹ کے بعد میٹنگز کے بعد اس کو پاس کیا گیا تھا لیکن اس کے برعکس آج چھبیسویں آئینی ترمیم کو اجلت سے پاس کیا جا رہا ہے جلدبادی کا مظہرہ کیا جا رہا ہے اتوار کے دن رات کو دو بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر چور دروازے سے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کی عددی ایک سریعت پوری نہ تھی اور وہ پاس نہ ہو سکا دوسرا اٹیمٹ کیا جا رہا ہے میمبرز کو یرگمال بنایا جا رہا ہے پجاب ہالس مار میمبرز کو ٹھکایا جا رہا ہے اور اب جو دوسرا شب خون مارا جا رہا ہے وہ 63 اے پہ مارا جا رہا ہے کہ 63 اے کو ریووک کرنے کی بات کی جا رہی ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپینز کہتے ہیں آج وہ دلیل پیش کر رہے ہیں 63 اے کو ریووک کرنے کی 63 اے کو ریووک کرنے کا صرف ایک مقصد ہے ہوسٹ ریڈنگ، فلور کروسنگ اور میمبروں کی منڈیاں لگنا تو اگر آپ میمبروں کے ریٹ لگوانا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو بزور بازو کھینج کر ان سے ووٹ دروانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے 26 اے آئینی ترمیم کو پاس کرانا چاہتے ہیں کیوں؟ کسی کی منشاہ کے اوپر یا کسی کو فائدہ دینے کیلئے تو اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے، نہ جمہوریت کا فائدہ ہے نہ عدل اور انصاف ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے آئینی اور قانونی حقوق کو ملوز خاطر لاتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پر امن طریقے سے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے کل آپ نے دیکھا کہ تین شہروں میں ہمارا احتجاج تھا میاں والی میں، فیصل آباد میں اور بہاول پور میں لیکن جس قسم کا ظلم جس قسم کی فستائیت جس قسم کی پولیس گردی کے ساتھ ہمارے پر امن احتجاجیوں کے اوپر جو ہے فستائیت برتی گئی ہے اس کی آپ کو مثال پہلے نہیں ملتی اگر ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پور امن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں عدلیہ کی بحالی کے لیے خود مختاری کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے تو اس کے اوپر کسی کو دنڈے برسانا ربر بولٹس کا استعمال کرنا ٹیر گیسنگ کرنا یہ اجازت نہ پجاب پولیس کو ملتی ہے نہ پجاب حکومت کو ملتی ہے اسی طریقے سے کل اگر ڈی چوک کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف پور امن طریقے سے ستجاج کرنا چاہ رہی ہے میرا حکومت وقت کو یہ برادرانہ مشورہ ہے کہ مربانی کر کے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ بلا لیں آپ لوگوں نے ہمیشہ علی امین گنڈاپور کے اوپر تنقید کی آپ لوگوں نے ہمیشہ علی امین کو کہا کہ وہ غنڈا غردی کرتے ہیں یا وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی امین نے بردباری کا ثبوت دیا علی امین نے ایک چیف ایگزیکٹیف ہونے کا ثبوت دیا اور علی امین برہان سے پیچھے ہٹے جب ان کو لگا کہ یہاں پر تصادم ہوگا یا یہاں پر خون خرابہ خون ریزی ہو سکتی ہے خدا را خاصتہ وہ پیچھے ہٹے آج اگر وہ پر امن طریقے سے آتے ہیں گولیاں کس نے برسائیں پجاب حکومت نے برسائیں پیر گیسنگ کس نے کی پجاب حکومت نے کی فستائیت اور ظلم کس نے کیا پجاب حکومت نے کیا پجاب پولیس نے کیا تو مربانی کر کے ایسا نہ کریں ہمارا پر امن احتجاج ہے ہمیں آئین اور قانون اس احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہمیں اس حق پر ایکسسائز کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر پر امن احتجاج کو ہمیشہ اس کے فروغ کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور یہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے جس سے خدا نہ خاصتہ کل کو پاکستان میں نقصان ہو اور یہ لڑائی جو ہے مزید بڑے یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا مخدوم شاہ مود قریشی صاحب کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بطور وائس شیرمن اس جماعت کے بطور نائب کپتان اس جماعت کے سمجھتا ہوں کہ احتجاج پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے میں نے ان سے کل یہی سوال پوچھا کل جی میں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تھا معصومانہ سوال تھا گزارش بھی تھی کہ میری خوشی اور مسکراہت ان کو کیوں اتنا چکتی ہے میرے خیال میں ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اتنے مشکل حالات میں بھی جن کی زبان میں کوئی تلخی نہیں جو آج بھی ہم کوئی زہر نہیں اگلتے نہ ریاست کے خلاف نہ اس کے اداروں کے نہ دوسری جماعتوں کے ابھی بھی نرمی ہے ابھی بھی بہتری کی امید ہے تو مشکل وقت میں بس مسکراہ دیتے ہیں تو مربانی کر کے ایسا نہ کریں ہمارا پور امن احتجاج ہے ہمیں آئین اور قانون اس احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہمیں اس حق پر ایکسسائز کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر پور امن احتجاج کو ہمیشہ اس کے فروغ کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور یہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے جس سے خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان میں نقصان ہو اور یہ لڑائی جو ہے مزید بڑے یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا مخدوم شاہ عمود پریشی صاحب کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بطور وائس شیرمن اس جماعت کے بطور نائب کپتان اس جماعت کے سمجھتا ہوں کہ احتجاج پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے میں نے ان سے کل یہی سوال پوچھا کل جی میں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تھا معصومانہ سوال تھا گزارش بھی تھی کہ میری خوشی اور مسکراہت ان کو کیوں اتنا چکتی ہے میرے خیال میں ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اتنے مشکل حالات میں بھی جن کی زبان میں کوئی تلخی نہیں جو آج بھی ہم کوئی زہر نہیں اگلتے نہ ریاست کے خلاب نہ اس کے اداروں کے نہ دوسری جماعتوں کے ابھی بھی نرمی ہے ابھی بھی بہتری کی امید ہے تو مشکل وقت میں بس مسکراہ دیتے ہیں تو میرے بانی کر کے ایسا نہ کریں ہمارا پور امن احتجاج ہے ہمیں آئین اور قانون اس احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہمیں اس حق پر ایکسائز کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر پور امن احتجاج کو ہمیشہ اس کے فروغ کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور یہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے جس سے خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان میں نقصان ہو اور یہ لڑائی جو ہے مزید بڑے یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا مخدوم شاہ مود پورشی صاحب کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بطور وائس شیرمن اس جماعت کے بطور نائب کپتان اس جماعت کے سمجھتا ہوں کہ احتجاج پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے میں نے ان سے کل یہی سوال پوچھا ادھر 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 دے کل جی میں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تھا معصومانہ سوال تھا گزارش بھی تھی کہ میری خوشی اور مسکراہت ان کو کیوں اتنا چکتی ہے میرے خیال میں ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اتنے مشکل حالات میں بھی جن کی زبان میں کوئی تلخی نہیں جو آج بھی ہم کوئی زہر نہیں اگلتے نہ ریاست کے خلاب نہ اس کے اداروں کے نہ دوسری جماعتوں کے ابھی بھی نرمی ہے ابھی بھی بہتری کی امید ہے تو مشکل وقت میں بس مشکرا دیتے ہیں میرے باندی جی تکیو